ٹھوڑ مارنگ فرنس اور آج ہے ساترڈے مارنگ میں اپنی جوگ سے آگئی ہوں گرم پانی پی رہا ہوں اور آتی ہی میں نے آلو چڑھا دیا تھے پھر نہانے کے بعد یہ ادرک ودرک کوٹری ہوں لسن کوٹری ہوں مجھے بریڈ رول بنانے ہیں آتی ٹائم میں بریڈ لے کیا آگئی تھی تو میرا کوکر بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے میں چیک کر لیتی ہوں آلو ہو گئے ہیں تھوڑا سے بڑے والے آلو ہیں آلو تو ہو گئے ہیں اور میں ہمیں ہمیں تھوڑے سے زیادہ ہی باول کر کے بکتی ہوں بیکن اس پر بادنے کا بھی کام آجاتے ہیں تو جتنے مجھے چاہیے اتنے میں نے نکال دیئے اور ان کو بے فراغت سے چھیل کے گریٹ کر دوں گی اس کے اندر میں اترک بھی گریٹ کر دوں گی اور لسن اگرہ سب کچھ مکس کر کے آئی ٹھنگ میں نے بریڈ رول کی رسیپی شیئر کی ہوئی ہے میں کیسے بناتی ہوں اور دوسرے طرف میں اپنا گرم پانی کیتی جا رہی ہوں بال کھلے ہیں بیکنس اب انہاں کے آئی ہوں اور جاگ پہ بھی گئی تھی بال گئی نہیں دھومے پہ میں اس کے اندر میں نے لسن پہ ڈال دیا اور ویدہ بار اچھا ہزا ہو رہا ہے نہ ٹھنڈی ہے نہ گرمی ہے بادل ہو رہا ہے شاید بارش آنے ہی والی ہوگی بارش آنے ہی بارش آنے ہی اور آج کل میں نارمل پانی ہی پی رہی ہوں مطلب اس میں کچھ ڈال نہیں رہے ہیں نیبو بغیرہ بیکلس کھڑا گلہ کھڑا سبھی خرابی ہے صرف گرم کر کے پیتی ہوں بارش آنے ہی تو یہ بریڈ میں فٹا فٹا کے وہ جو رولز ہوتے ہیں جو والز بھولتے ہیں بانڈا ٹائپ وہ بنا لوں گی اور پھر سب کو ایک ساتھ ہی فرائے کر دوں گی یہ نارمل آلو ہے اس کے اندر میں نے کچھ زیادہ مسالہ دالا نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے صرف ادرک ادرک ہے اور لسن ہے اور دھین ہے اور نمک بھی ہے اس کو پریس کر کے پانی سکویز آؤٹ کر رہے ہیں آپ براؤن بنا سکتے ہو آپ اوول بنا سکتے ہو جیسا چکلے بھی ہیں زیادہ پانی ہوگا ان کے در تو آئل زیادہ سوک کر لے گا اس کے پریس بہت زور سے کر کے سارا پانی نکالنا ہے سکویز آؤٹ کرنا ہے جتنا آپ کو چاہیے آپ ہو سکتے ہو نمکہ بہت سکتے ہیں جبکہ بہت سکتے ہیں ان کے پریسام بہت سکتے ہیں میں مت کمپ بہت سکتے ہیں آپ اپنے کری سے بناتے ہوگے میں آپ نے اپنا کری کا شیئر کر رہےoon اپنا کری ہی جیسا کہ میں نے بتایا بہت سکتے ہیں پیدا ٹھوڑا ہی شیئے اور میں پیدا کر رہا ہوں ٹھوڑا رہا ہوں اور میں پیدا کرے گا اور میں پیدا کر رہے گا رہا ہوں آئیم نہ رہیات نہیں کرتی ہوں اسی لئے میں میں تھوڑا آئیم پیدا کرتا ہے درہبارہ ملتا ہے ڈبلہسٹک ہیلہ بہرہا ہوں ڈبلہسٹک ہیلو غریرہ وہاں ہوں نے دیں دیتی ہوں کیونکہ کچھ ایک بار اپنے لوگر بولنگ تیمپریچرے لے آیا جائے اس کو دوبارہ نہیں کھانا چاہیے اس کی میں تھوڑا ہی آل یوز کرتا ہوں اس طرف میری چائے بھی ہو گئی ہے اس میں میں فٹا فٹ ڈود ڈال دیتی ہوں اور ریڈی پر بریکپسٹ آرام سے بیٹھ کے چھوکنی مارکے گھرم گھرم ریڈ رول اور آدھرک بلی چائے مازے سے پینے ہیں اور میں کھا ہی رہی ہوں اتنی دیر میں ہی بادل گرج رہی ہے مجھے گکتا ہے شاید بارش آ ہی چکی ہے آنے ہی والی ہے بہت میں پہلے کھاؤں گی پھر جاؤں گی اس کے ساتھ آپ گرین چپنی لے لو آپ سوس لے لو کچھ بھی لے سکتے ہیں میں نے سوس لیا ہے تھوڑا سا کسپی کسپی والا مازے سے کھا رہا ہے یہ بریکفس تو ہو گیا پس پھر یہ دو چار برتن ہے جو میک کر دیتا ہوں سٹانٹو ایسے میں ہاتھ کے ہاتھ ساف کرتی ہی رہتی ہوں پھر بھی یوں ایک بار فائنل ٹچ دینا کو بنتا ہے کیاس کھاؤں گا کیاس اس آلڑی کھین پھر بھی اس کو ساپ کر دی اور پیچھے ریڈ والے بول میں شام کیلئے کالے والے چھولے پانی کے اندر شام کو چھولے جھاوالی تر چھولے گروڑ بھی موسیقی موسیقی برطن دھو 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 دے ہی زور سے بارش شروع ہو گئی، مجھے فٹا فٹ ٹیرس پہ بھاگنا پڑا، جو میں نے کپڑے کلد ہوئی تھے وہ کچھ سوکے تھے کچھ میں نے اوپا ڈالی تھے، اتنا سارا پائل اپ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی زور سے بارش ہو رہی ہے نوٹولی بارش اولے گر رہے ہیں بچے بالکنی میں کھین رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے موٹے موٹے اولے گر رہے ہیں یہ دیکھیں مزہ آگیا بارش تو بہت تیز ہو رہی ہے میں شور یہ تو چلے کی پشتہ نہیں بہت ہی تیز ہو رہی ہے میرے کپڑے بس بچ گئے اس باہر بارش تو اپنے کپڑے بچ گئے سوک تو چکے ہیں بچ گئے دو منٹ اور لیٹ ہوتی سارے بھگ جاتے ہیں سارے بھگ جاتے ہیں سارے محنط بکار ہو جاتے ہیں میں نے ان کو فول کر دیا ہے تھکانسی ہو رہی ہے لگ رہا سو جاؤں ساترڈے ویداؤ سلیپنگ تو چلے گا نہیں یہ میں نے اپنا ڈبل بیٹ کا بلانکٹ دھو دیا واشنگ مشین میں اور ہم سو ہیپی کچھ نہیں ہوا اچھا خاصا ٹھیک چھا ہو گیا بس میں کپڑے پھول کر کے اپنی جگہ پھڑک ہوئی اور کم سے دو گھنٹیں سونے والی ہیں ٹھیک چھے کیوہ موسیقی 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 اور یہ ہے سیجن کے فورد جو درمستک والا تری ہوتا ہے اس کے اوپر جو فول آتے ہیں اس کے اندر میں ندر کتنے سارے نیوٹرینز ہوتے ہیں کتنے سارے وائٹمینز ہوتے ہیں اس کے اندر میں بہت میں ایک پتے کا پودر ملتا ہے اور ہمیں بکرز ایزی لی آویلی بل ہے تو ہم اس کو یہ مرکت سے میں لائی تھی بیس روپے کا پاو ملا تھا اور یہ بہری ہیلتی ہے تو میں اس کو بناوں گے اور چکنی کی طرح آپ سائیڈ میں رکھے کھا سکتے ہیں چاول سے چپاپی سے پراتھوں سے اس میں دالنے کے لیے میں نے دیسی والے ٹاماتر لیے ہیں تین بڑے ٹاماتر ہیں ایک پیاز لونگی تین چار پانچ ہری مرش لونگی اور چھوٹا سو چکڑا لگی تو بہت سمپل بنتی ہے کبھی بنا کر دینا آپ رو اور یہ بہری ہیلتی ہے ایک بار بار مانو ایک بار بار مانو ایک بار گوگل کر دیکھنا سیجن کے فائدے ہوتے ہیں تو یہ میں نے پیاز جال دیا زیادہ نہیں چھوٹا سا ہی پیاز ہے میڈیم سائز ہے چھوٹا بھی نہیں اس کو ٹرانسپارنٹ ہونے تک میں اس کو گھنوں گی چھوٹا چمچ دھنیا پاوڈر ڈالوں گی اور چھوٹا چمچ ڈالوں گی سانف کا پاوڈر یہ سب کو اچھے مکس کرنے کے پاس جب اچھے ٹمیٹوز میں مکس ہو جائے پس میں ٹمیٹوز ادرک اور ہری مرچ سب کچھ ڈال کے اچھے اسے پکا آج جس سے کہ ٹوائٹو سے دم تینڈر ہو جائیں دم گل جائیں سیرالے کے بعد اس میں سمپل ہے پھول بھی ڈال دوں گی اور ان کو چلا دوں گی اچھی سے مکس کرنا ہے سارا کچھ ایک ساتھ سارا کچھ ایک ساتھ سب کچھ ایک ساتھ مکس ہو جائے اور اس کو پھر ڈھک کے آپ کو پکانا ہے بہت تینڈر والے پھول ہیں بہت ڈیلکٹ والے پھول ہیں تو زیادہ پانی مانی یا پھر زیادہ ڈھکنے کے ضرورت نہیں ہے اور اس پی اور ٹیسٹ سال ڈالنا ہے ہمیں اب چیزیں بکس کر کے بڑیات ہے اس کو ڈھک دوں گی اور دس میریٹ کیلئے ایسی ہی چھوڑ دوں گی تو ادھر میں نے اپنے لیے میں رات کو سالڈ کھا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ایک بڑا والا بی ٹھوٹ لیا ہے تین چار ٹماٹر لوں گی چھوٹا سا ایک بولی کا ٹکڑا لوں گی ایک اورنج لوں گی اور اور یہ ہی سب دائی ہے آج تھوڑے سے چنے بھی ڈالوں گی یہ میرا دنہ ہوگا میرے چھولے بڑیا سے ہو گئے ہیں اور اس کو دوبارے سے بند کر رکھتی ہوں جب تک سبزی ہو گئے تو یہ دیکھیں میرے سبزی بڑیا سے ہو گئے ہیں اور یہ سبزی ہو گئے ہیں اور اس کو اچھے سے مچ کر دیتی ہوں بہت زیادہ مچ نہیں بہت زیادہ مچ نہیں اندر تک چلا جائے مسالہ بس یہ سبزی ہو گئے ہیں اس کو ہٹا کہ میں اسی کڑھائی میں اپنے چانے چونگ دوں گی جو میں نے سوچا ہے ڈرائی والے بناوں گی اور اپنے لئے سوڑے سا سالڈ کے لئے نکال لیتی ہوں موسیقی تو میری فول والی سبزی اسی کڑھائی کے اندر میں نے تھوڑا سا مسٹر آئل ڈالا ہے اس میں لسن اور تھوڑا سا ادرک کوٹ کے ڈال دیا ہے ہلکا سا براون ہو جائے گا اس میں پھر میں تھوڑا سی ہلدی تھوڑا سا دھنیا پاورڈر تھوڑا سا ڈالوں گی دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا ڈالوں گی بھونا ہوا زیدے کا پاورڈر میں گھر میں ہی بنا کر رکھتی ہوں آن اور آف یوز کرتی رہتی ہوں بس یہی چیزیں ڈالیں گے ہیں اس کے اندر اور ہری مرش میں میں ڈال چکی ہوں جب میں نے بوائل کیا تھا تو آپ اپنے حساب سے اور چاہیے تو آپ ڈال سکتی ہوں بس میں یہ جو چھولے ہیں اس کے اندر پلٹ دوں گی اور یہ پانی اس کو سکھا لوں گی یہاں ہی بھی یہاں ہی بھی نہیں چاہیے تو میں یہاں پہ اپنا سالٹ کٹ لیتی ہوں دو اورنجز ہیں تین ٹومیٹوز ہیں ایک بیٹروٹ ہے چھوٹا سا ٹکڑا مولی کا ہے اور چنے ہیں تو یہ چنے ہو چکے ہیں اس میں پانی ہے وہ ایک دم سک چکا ہے اس کو تھوڑا سا میں ماش کر لوں گی اور یہاں ہی سکتا ہے یہاں ہی سکتا ہے ساتھ میں ہی میں نے سالٹ بھی پورا کٹ کر دیا اور اس پہ میں ڈالوں گی تھوڑا سا کالا نمک آپ چاہتے ہیں چاہت مسالہ بھی لائے سکتے ہیں میں کالا نمک ڈال رہی ہوں اور اوپر سے ڈالوں گی تھوڑا سا نیم ہوں بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی ڈالوں گی میں فروٹس پہ اور ان چیزوں پہ اس لئے زیادہ سٹریس دے رہی ہوں گاجر پہ اور صدرے پہ نیم پہ بہت زیادہ پہ ویٹمین سی ویٹمین سی آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ کرونا شرنا کے چکر میں امینوٹی تو ایسے بھی اچھا ہوتا ہے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے اس لئے میں یہ سب ڈال رہی ہوں میں میکنے پہنچہ کہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر ہم یہ سب چیزیں تو ضرور کھائیں تو زیادہ نہیں میں نے آدھا نیمو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے مزے کرتے ہیں اور یہ رہی گنو کی پلیٹ شکریہ بہت زیادہ بہت زیادہ موسیقی